جی ناظرین ہم مسلسل مولا حسین اور ان کے اصحاب پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ قائم ٹی وی کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کس اصحاب کے حوالے سے آج کفتگو کریں گے اسلام علیکم قبلہ قبلہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کس اصحاب کے حوالے سے آپ گفتگو کریں گے دو محرم الحرام ہے اور ہم مسلسل اصحاب امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں ان اصحاب پر جن کی معرفت کیوں ضروری ہے کہ صحابی سمجھ میں آئے تو ان کا آقا اور مولا سمجھ میں آئے بے شک یہ سمجھ میں آئے تو آقا سمجھ میں آئے امام حسین سمجھ میں آئے کہ جس کے صحابی جس کے غلام جس پر جان فدا کرنے والے ہی ہیں تو اس مولا کا اپنا مقام کیا ہوگا آج کی نشست میں آج کی پروگرام میں ہم جناب مسلم بن اوسجا ان پر مفتگو کریں گے ان کی صیرت ان کے حالات ان کی زندگی کے بارے میں چھے ہجری میں رسول کے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد چھے ہجری تیرہ سفر کو ان کی ولادت ہے اور مکہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے یعنی خانہ خدا کے پاس اس جگہ پہ جو اللہ کا حرم ہے وہاں پہ مسلم بن اوسجا آئے لیکن اب چونکہ ہم نے یہ پہلے نشست میں بھی کہا تھا کہ جہاں قرآن نے کوئی خوشکو تر نہیں چھوڑا وہاں پہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ حسینی کا تذکرہ نہ کیا ہو اس صحابی میں اور ایک اور ہستی ایسی ہے جس کا سید شہدہ سے بڑا گہرا ربط بھی ہے تعلق بھی ہے اور وہ اہل بیعت میں سے بھی ہیں جناب مسلم بن اقیل علیہ السلام صفیر حسین ان کا نام بھی مسلم ہے اور جناب مسلم بن اوسجا کا بھی نام مسلم ہے تو یہ دو اہمیت کی وجوہات اب پیدا ہو گئی ہیں کہ ایک تو یہ صفیر حسین کے ہمنام ہے اور ہم سن بھی ہیں تقریبا کیونکہ چھے ہجری میں ان کی ولادت ہے اور تقریبا وہ سن سید شہدہ کے سن کے برابر ہے اور شہدہ کربلا میں جو بزرگ شہدہ ہیں یا جو سن رسیدہ شہدہ ہیں ان میں ایک نام جناب مسلم بن اوسجا کا آتا ہے اور یہ وہ ہستی ہے جس نے رسول اللہ کا بھی زمانہ دیکھا ہے امیر المومنین کا بھی زمانہ دیکھا ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا کہ ساتھ شہید ہوئے یعنی چار معصومین بلکہ پنجتن کو دیکھا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب مدینہ آئے ہیں تو رسول سیدہ کے دروازے پہ بھی جاتے تھے تو وہ زمانہ بھی دیکھا سیدہ عالمیان کا زمانہ بھی دیکھا امیر المومنین اور رسول اللہ اور امام حسن اور امام حسین کا زمانہ بھی دیکھا ہے تو پنجتن کے زمانے کو جناکھوں نے دیکھا ہو وہ کیسے عظمت حسین بتائیں گی اور کیسی عظمت حسین کی معرفت رکھتی ہوں گی یہ ایک سوچنے کا مقام ہے نام جناب مسلم کا مسلم ہے ظاہر ہے اور ایک کنیت ہے ابو حجل عرب معاشرے میں یہ بات تھی کہ جانوروں کے نام پہ حیبت کے لیے یا خوبصورتی کے لیے کنیت رکھی جاتی تھی جیسے آپ کے بہت سارے علماء میں یہ مشہور بات ہے بہت بڑے عالم ہیں غیبت کبرا کے زمانے کے سید علی بن تاوس تاوس مور کو کہتے ہیں تو مور کی کنیت ان کے والد کو ملی تھی علماء آلِ اسفور یہ بھی چڑیا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو خوبصورت چڑیا ہوتی اس کے لیے اسفور استعمال ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام میں حضرت ابو حریرہ ہیں حریرہ بلی کو کہتے ہیں تو یہ کنیتیں نسبتوں کے اعتبار سے ہو جاتی ہیں تو ابو حجل چکور یا تیتر کو دونوں نام عربی زبان میں ملتے ہیں چکور یا تیتر کو حجل کہتے ہیں اور بڑا خوبصورت جانور ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی اور دیگر علاقوں میں انٹیریر سندھ وغیرہ میں بھی چکور پرندہ بڑا حسین ہوتا ہے اور پایا جاتا ہے تو ابو حجل کہا جاتا تھا نام مسلم ہے کنیت ابو حجل ہے نام کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ مسلم قرآن یہ کہتا ہے ہم نے تذکیرہ کیا کہ بات ساری کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہر خشکتر قرآن میں تو مسلم کا نام چونکہ اہلِ بیت میں بھی پایا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس نام پہ گفتگو کروں آپ سنتے بھی رہتے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں میں اور آپ بھی مسلمان ہیں ہمارے ناظرین بھی ہم بھی ہر کلمہ کو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور قرآن نے اس نام کی وجہ بھی بتائی سورہ مبارکہ حج میں ارشاد فرمایا ملت ابیکم ابراہیم یہ جو ملت ہے یہ جو قوم ہے یہ تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے ہوا سماکم مسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا نام اس ملت کا نام مسلم یعنی مسلمان حضرت ابراہیم نے تجویز کیا یا انہوں نے رکھا یا ان پر ایمان لانے کی وجہ سے لوگ مسلم کہلائے اور پھر وہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت موسیٰ و عیسیٰ سے سرکار دو عالم تک آیا اور جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا وہ بھی مسلم کہلائے لیکن ملت ابراہیم چونکہ پہلے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے کہ ان جائلوں کا لنہ سے امامہ ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا ہے تو جس جس نے ابراہیم پہ ایمان کا اظہار کیا وہ وہ مسلم ہوتا چلا گیا اور یہ نام انہوں نے رکھا ہے لیکن قرآن نے دو تصور پیش کی ہیں اس مسلم نام کی ایک وہ ہے جو ابراہیم کی امت ہے وہ مسلم ہے لیکن سورہ مبارکہ بقرہ میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے نظر آ رہے ہیں رب وجہلنا مسلمائیں نے لک پالنے والے مجھے اور میرے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل عزبی اللہ کو اپنے لیے مسلم بنا دے مسلم تسلیم سے اسلام سے یعنی قبول کرنا توہید کو اپنے لیے مسلم بنا دے اور میری ضروریت میں سے امتن مسلمتن لک ایسی امت کو قرار دے میری ضروریت میں کہ وہ بھی تیرے مسلم ہو اب دو تصور ہمارے پاس آگئے جو ابراہیم کو مانے وہ بھی مسلم اور ابراہیم خود دعا کر رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ خلیل خدا بھی ہیں امام بھی ہیں نبی بھی ہیں معصوم بھی ہیں اور نبی کا درجہ مسلمان سے بڑا ہوتا ہے ظاہر ہے جو نبی پہ ایمان لائے وہ مسلمان ہوتا ہے اور ایک نبی کہہ رہا ہے مجھے مسلم بنا دے تو یہ مسلم لکھا علمانے اور مفسرین نے کہ تسلیم سے اپالنے والے مجھے تسلیم کرنے والا بنا دے یعنی ایک مسلم وہ ہوتا ہے جو ابراہیم تمنا کر رہا ہے اور ایک مسلم وہ ہوتا ہے جو خود ابراہیم کو مانے وہ مسلم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے مسلم ہونے کے بھی دو درجے ہیں ابراہیم جیسا امام نبی یہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے مسلم بنا دے تو جناب مسلم کے ہی ایک جملے سے اس بات کی تشریح کروں گا کہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں سرکار نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم میرے اسلام پہ کسی نے نعوذب اللہ جناب مسلم چونکہ حکومت وقت کے خلاف تھے اور حق پر تھے تو کسی نے کہا کہ نعوذب اللہ یہ کافر ہو گیا ہے تو پلٹ کے کہنے لگے تم میرے کفر و ایمان پہ کفتگو کرو گے لوگ ایمان لائے نبی پر پھر مسلم بنے نبی کا کلمہ پڑھا پھر مسلم بنے میں نے کلمہ بعد میں پڑھا ہے نبی نے میرا نام مسلم پہلے رکھا ہے کیونکہ جناب اقیل کے بیٹے ہیں علی کے بتیجے نام سرکار دو عالم نے رکھا تھا تو یہ مسلم ہے اور اسی کے ہمنامی کی شرف حاصل ہے مسلم بن اور سجا کو تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حسین مسلم سے محبت کرتے تھے سبحان اللہ کسی نے آ رہا ہے بھئی پانچ منٹ میں بولنے کی وجہ سے آتے ہیں بولنے کی وجہ سے آتے ہیں پہلے رکھا تھا پاوز کرنا سٹاپ نہیں کرنا تو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کہ دو قسم کے مسلم ہیں ایک ابراہیم تمانہ کر رہے ہیں تو اسی نزبت سے جنابہ مسلم میں نوسا جاسے تو کنیت ہم نے اپنے سننے والے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کی ابو حجل اور نام مسلم ہے ولدیت پہ بھی میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جنابہ مسلم من اوسجا کے والد کا نام ہے یہ اوسجا کیا ہے اس کا مطلب کیا یہ سمجھ میں آئے تو ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک عالم کا میں اپنے ناظرین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جنابہ مسلم من اوسجا کے اپنے ناظرین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جنابہ مسلم من اوسجا کے فضائل کے حوالے سے اوسج ایک درخت کو کہتے ہیں اور یہ وہ درخت ہے جو زمین میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا اس درخت میں کانٹے نمہ شاخے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور بڑا گول اس کا پھل ہوتا ہے اور یہ بڑا سخت اور مضبوط لکڑی کا درخت ہوتا ہے تو امیر المومنین مسجد کوفہ میں سلونی کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو ایسے میں کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ درخت کونسا ہے جو سب سے پہلے زمین پہ پیدا ہوا تو کہنے لگے کہ اس درخت کو اوسج یا اوسجہ کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ کا اصا جو پھیکنے پہ ساپ بن جاتا تھا جس سے پتے توڑتے تھے اس سے نور نکلتا تھا اور نیل پہ مارا تو بارہ رستے بن گئے تھے دریہ کے اندر تو یہ حضرت مسلم بن اوسجہ ہیں اوسج اس درخت کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے آیا رسول کی حدیث ہے کہ یا علی تم ساکھی اکاؤسر ہوگے اور امیر المومین کا بڑا مشہور لکب ہے ساکھی اکاؤسر لیکن ایک اور کام ہے کہ تم میرے دشمنوں کو حوض اکاؤسر سے ہٹاؤگے ہکاؤگے اب جنہوں نے بکریوں کو یا ریوڑوں کو پانی پیتے دیکھا ہے دیکھتے ہیں کہ چروہا جو اپنا ریوڑ ہوتا ہے اس میں سے اجنبی جانوروں کو ہٹاتا ہے ایک لاتھی کے ذریعے تو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں اوسج کی لکڑی کا اصا ہوگا جب تم حوض اکاؤسر پہ ہوگے اور انہیں ہٹا ہوگے تو اوسج کی لکڑی کا یعنی اصائے موسیٰ جس کے لاتادات موجزیں ہیں اور ہم اسی پہ گفتگو کرنے لگ جائیں تو ایک پروگرام اور چاہیے کہ اصائے موسیٰ کے موجزات کیا کیا ہیں بارحل نیل کے ٹکڑے اس سے ہوئے نور اس سے نکلتا تھا لکڑیاں اس سے نکال لاتے تھے حضرت موسیٰ اس کے لئے خیمہ بنا لیتے تھے اس کی ٹیک لے کے آرام کر لیا کرتے تھے اور وہ پھیکا تو ازدہہ بن گیا مشہور واقعہ قرآن میں موجود ہے اور اسی لکڑی کے اساس سے امیر المومنین قیامت میں حضر قوسیٰر سے حق آئیں گے یعنی اتنے موجزات ہیں اس اوسج کی لکڑی کے اور یہ ہیں مسلم بن اوسجہ تو ایک عالم نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا انہوں نے کہا کہ اصحاب حسینی میں مسلم بن اوسجہ کا وہی مقام اور وہی مرتبہ اور وہی موجزہ ہے کیونکہ حضرت موسیٰ سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم فیرون کے پاس جاؤ ہماری نشانی ہمارے موجزے لے کر یعنی ید بیضہ اور اپنے موجزے والا اصح تو انہوں نے لکھا کہ جیسے اصحاب موسیٰ موسیٰ کا موجزہ تھا ویسے مسلم بن اوسجہ کی مثال اصحاب حسینی میں وہی ہے جیسے اصحاب موسیٰ کی ہے مسلم بن اوسجہ حسین کا موجزہ ہے بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا جناب مسلم بن اوسجہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ رسالت میں بھی بڑی بہادری کے ساتھ پروان چڑے اور بنی اسد قبیلہ جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے گیارہ محرم بارہ محرم کو توہرے جاتے ہیں اور حبیب ابن مظاہر بھی اسی قبیلے سے تھے اور جناب مسلم بن اوسجہ بھی اسی قبیلے سے تھے اس قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور بڑا بہادر قبیلہ بڑا شجاہ بڑا جگجو قبیلہ ہے اور اس کے جوان بڑے بہادر ہوا کرتے تھے اور صرف یہ نہیں خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی انہوں نے جنگیں لڑی آزربائی جان بائیس ہجری میں جب اسلام پھیلنے لگا اور دوسرے ممالک تک پھیلا تو یہ خلافت سانیہ دوسری خلافت کا زمانہ ہے حضرت مسلم بن اوسجہ وہ بہادر ہیں کہ ابھی کیا عمر ہے اٹھارہ انیس یا سترہ اٹھارہ برس کی عمر ہے اور اس میں لشکر کے ایک دستے کے سالار رہے اور ازربائی جان پہ ایسا حملہ کیا ہے کہ وہاں کے بادشاہ اور فوجوں کی کمر توڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ شجاہ پہلی بار کربلا میں نہیں لڑا یہ آزمایا ہوا بہادر آزمایا ہوا جنگجو آزمایا ہوا سپاہی تھا اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی نوجوان دوسری سوچے کہ بھئی اس دور میں جو حاکم ہے اس کے لیے لڑنا ہے تو اس کے لیے نہیں لڑا ہے جیسے علی جا کے اپنی خلاف کیونکہ خلافت امیر المومنین کا اقت تھا لیکن خلفہ کی مدد کی تو خلفہ کی مدد نہیں ہو رہی ہے اسلام کی مدد ہو رہی ہے اسی طرح مسلم بن اوسجہ خلیفہ کی طرف سے لڑنے نہیں گئے دین اسلام کی طرف سے لڑنے گئے اور یہی وجہ آئے کہ جب دین بچانے کا وقت آیا تب حسین نے اس آزمایا ہوئے سپاہی کو اپنے ساتھ رکھا خسائنس میں یہ بھی لکھا ان کے حالات میں کہ حافظ قرآن تھے امیر المومنین کے ساتھ صفین میں جنگ کی ہے اور کیسا مرتبہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اس خوبصورتی سے کرتے تھے کہ علی نے بلا کر تلاوت قرآن مسلم بن اوسجہ سے سنی ہے اس کا کیا مرتبہ ہوگا اور اس کا کیا حفظ قرآن ہوگا جو قرآن ناتق کے سامنے قرآن سنا رہا ہے امیر المومنین اور ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنا بھائی کہا ہے مسلم بن اوسجہ جسے علی اپنا بھائی کہہ دیں وہ مسلم بن اوسجہ کیا مرتبہ اور کیا مقام رکھتا ہوگا قرآن سنا رہے ہیں علی کو یہ امام کی حدیث ہے کہ تین قسم کے قاری ہیں ایک وہ جو قرآن حفظ کر لیتا ہے تین قسم کے حافظ ہیں ایک وہ جو قرآن حفظ کر لیتا ہے لوگوں پہ اپنا روب جمانے کے لیے اور امیر لوگوں اور بادشاہوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ حافظ جہنمی ہے ملکل بے شک کیونکہ ریاکاری ایک گروہ وہ ہے جو کرتا تو نیت اس کی ٹھیک ہوتی ہے وہ ریاکاری کے لیے نہیں کرتا مگر صرف قرآن کے ظاہر کو یاد کر لیتا ہے باطن اور مانی اور احکام اور حلال و حرام کو یاد نہیں کرتا یعنی قرآن کی معرفت نہیں رکھتا مگر لفظوں کو یاد کر لیتا ہے یہ بھی جہنمی کا تیسرا گروہ جنتی ہے اور یہ وہ گروہ ہے جو قرآن حفظ بھی کرتا ہے اور اس کے حلال و حرام اور اس کے معرف اور اس کے معنی کو بھی سمجھتا ہے معنی کو سمجھتے تھے تب ہی تو قرآن ناتق کے ساتھ لڑنے کے لیے کربلا میں آئے تھے یہ مسلم بن نوسجا کا مقام ہے سبحانہ جی ناظرین ہم مولا حسین کے احساب حضرت مسلم بن نوسجا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں گفتگو فرمانے قبلہ اب وقت بھائی چھوٹے سے بریک کا اور ہم اب تھوڑے درمے حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے ہیں قائم ٹیلی پوز جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے صرف موجود ہیں مولانا عصد علی زہدی جو کہ مولا حسین اور ان کے اصحاب پہ بات کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں جی قبلہ میں ابھی آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ عزت مسلم بن عوزجا انہوں نے رسول کا دور بھی دیکھا مولا علی اور امام حسن کا بھی دور دیکھا تو یہ امام حسین تک کیسے پہنچے تھوڑا سا اس پر روشی ڈالیا یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہم نے پروگرام کا آغاز دو مسلموں سے کیا ہے ایک سفیر حسین مسلم بن عقیل علیہ السلام جو امیر المومنین کے بھتیجے ہیں امام حسین کے چچہزاد بھائی ہیں اور رسول کی بھی ظاہر ہے جو بھتیجے ہیں جیسے کیونکہ امیر المومنین رسول کے چچہزاد بھائی ہیں اور عقیل بھی اسی ابو طالب کے بیٹے ہیں جس نے رسول کو پالا ہے تو یہ دو مسلموں کا جو تذکیرہ میں نے کیا وہ کسی وجہ سے کیا ہے یہ کیسے پہنچے یہ بہت اہم سوال ہے اور ہر صحابی امام حسین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا تحریک تھی جو انہیں امام حسین کے ساتھ کربلا تک لے آئی کیونکہ ہم نے زیارت میں یہ ڈسکس کیا تھا اور یہ بیان کیا تھا کہ یہ لوگ چنے ہوئے ہیں اور سجد و شہدہ نے کہا یہ عالم ہے انوار میں بھی میرے ساتھ ایسے تھے تو وہ کیا سبب بنا جو مسلم کو حسین تک اور پھر کربلا تک لائیا اور ایسے جانساری کے امام حسین پہ اپنا جان و مال دے دیا تو جب خط لکھ کے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے کوفے کیونکہ سجد و شہدہ خود تو نہیں آئے اور زلحج کے مہینے میں مجلسوں میں ہمارے ناظرین نے یہ سنا ہے کہ جناب مسلم کوفے گئے تھے سفیر بن کر اور یہ جملہ کہا تھا سجد و شہدہ نے بلکہ اپنے قلم سے لکھ کے بھیجا تھا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو میری اعتماد کی جگہ جس پہ میں بھروسہ کرتا ہوں جس نے مسلم کی بیعت کی گو کہ اس نے حسین کی بیعت کی اس کا مطلب اور حسین کی بیعت کرنا گو کہ اللہ کی بیعت کرنا کیونکہ حسین نمائندہ خدا ہیں تو پھر مسلم کا ہاتھ اب مسلم کا ہاتھ نہیں ہے وہ سجد و شہدہ کا ہاتھ ہے جناب مسلم من اقیل کا ہاتھ کیونکہ سفیر ہیں بھائی ہیں اہل بیعت میں سے ہیں اور یہی جملہ کہا تھا میرا بھائی میرا چچا ذات میرے بھروسے کی جگہ اور میرے اہل بیعت میں سے بھی ہے جب خطرہ بڑھنے لگا اور ابن زیاد کو یہ پتا چلا کہ مسلم آکے امام حسین کے نام پہ بیعت لے رہا اور کئی ہزار افراد نے بیعت کی تو جناب مسلم کی جان کو خطرہ ہوا اور اس مسجد میں جناب مسلم بن عوصاج آئے اور انہوں نے بیعت کی لیکن کمال یہ ہے اب یہاں سے جناب مسلم بن عوصاجہ کی عظمت کا احساس کریں ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے کہ مسلم بن عقیل وہ ہستی ہے جو حسین کا نمائندہ بن کے آیا ہے جو مسلم کی بیعت کر لے وہ نجات پا جائے گا یعنی امام برحق کو مان لے گا جب مسلم کی ذات کو خطرہ ہوا جناب مسلم بن عقیل صفیر حسین کی تو وہ جناب حانی بن عروہ کے گھر انہیں چھپایا گیا تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے اور ان کی جان کو خطرہ نہ ہو کیونکہ مقصد حسین نے آگے بڑھنا ہے اس وقت جناب مسلم بن عقیل کی جگہ یا ان کی طرف سے بیعت مسلم بن عوصاجہ لے رہے تھے سبحان اللہ مسلم بن عقیل نمائندے ہیں سید شہدہ کے اور مسلم بن عوصاجہ نمائندے ہیں سفیر حسین کے یعنی پھر ایک جملے میں اگر ہم کہیں اس کو اور خوبصورت بنا کے تو سفیر حسین کے سفیر کو مسلم بن عوصاجہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا سبحان اللہ حالات کوفے کے جو ہے وہ بڑھتے رہے اور ظاہر ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کی مخالفت بڑھتی رہی اور اعلان کر دیا گیا کہ جو مسلم کو قتل کرے گا یا شہید کرے گا اس کو انام دیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ ابن زیاد پریشان تھا اور اسی دوران یہ اعلان ہو چکا تھا کہ سید و شہدہ کوفے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ رات و رات توہ کے گھر شہادت مسلم آپ جانتے ہیں جناب مسلم بن عقیل سفیر حسین تو جب مسلم شہید ہو گئے تو ظاہر ہے کہ تیہ تھا معاملہ اور چنی ہوئے ہستین اور گربلا تک پہنچنا تھا تو جس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کو خطایا ہے اسی وقت مسلم بھی ساتھ ساتھ نکلیں اور اکیلے نہیں نکلیں جناب حبیب کا مرتبہ اپنی جگہ بہت بلند ہے امام حسین کے دوست ہیں لیکن حبیب اکیلے چلیں زوجہ کو ساتھ لے کے نہیں چلیں جب خضاب کر رہے تھے اپنی ڈاڑی کو اور کہا کہ میں آپ کربلا جا کے خون سے خضاب کروں گا اس وقت رات و رات کیونکہ کوفے پہرہ ہے اور حکومت نے یہ اعلان کیا کہ کوئی حسین کی مدد نہ کرنے جائے اور تلواریں بیج کے لوگوں نے اس کے بدلے سونا لے لیا تھا تو ایسے میں رات و رات اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو لے کے مسلم بن او سجا کوفے سے نکلے ہیں اور قریب قریب اسی دن پہنچے ہیں جس دن فوجے آئیں ہیں اور حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم بن او سجا قریب قریب کربلا امام حسین کے پاس پہنچے ہیں کیونکہ ساتھ دیا جناب مسلم کا جانتے تھے اور یہ بات بتا رہی ہے کہ اسی وقت سے امام حسین کے ساتھ تھے کیونکہ علی کا دور بھی دیکھا ہے امام حسین کے بھی ساتھ رہے ہیں تو محبت تو پنجتن سے اور نواسہ رسول سے تھی لیکن چونکہ جب مسلم شہید ہو گئے تو وہ جانتے تھے کہ اب امام حسین کوفے نہیں آئیں گے ہمیں کربلا تک جانا پڑے گا اور واقعہ کربلا وہ منزل جس کا مجھ سے ازل میں میں نے وعدہ حسین سے کی ہے وہ نبانے کا وقت آ گیا اور ایسے شجاک کے حملہ کیا اور پہ در پہ حملے کیے اور یہاں تک فوجہ عشقیہ نے کہا جب شہید ہوں ہیں مسلم بن نو سجا تو کسی فوجہ عشقیہ نے خوشی منائی تو کسی شامی سپاہی نے کہا کہ تم جانتے نہیں تم نے کس شجاک کو قتل کیا اور تمہارے ہاتھوں افسوس کا مقام ہے کہ کون مارا گیا جس نے ازربائی جان کو فتح کیا تھا رسول کے بعد خلافتوں کے زمانے میں اور جس وقت چلے تو اس وقت ظاہر ہے کہ بیوائے مسلم بن نو سجا نے گریہ کیا تو فوجہ خوش ہوئی تو عجیب عظم ہے کربلا کی ماں کا کہ ابھی شوہر مارا گیا ہے ابھی بیوہ ہوئی ہے لیکن اپنے ہاتھ سے بیٹے کے سر پہ خود رکھا زرہ پہنائی تلوار ہمائل کی اور کہا جا اپنے آقاو مولا حسین کے قدموں پہ اپنے باپ کی طرح اپنی جان کو نچھاور کر دے تو تلوار کھیج کے جب مسلم بن نو سجا کا بیٹا چلا ہے تو سید شہدہ نے کہا کہ میرے لال مسلم کے شہزادے مسلم بن نو سجا کے بیٹے تمہاری ماں کا کوئی سہارا نہیں بچے گا تمہارا بابا مارا گیا تو کہا کہ میرے آقا میرے مولا میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا اور یہ کہہ کے حملہ کیا اور بہت شاندار جنگ لڑیے اور فوجوں میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا جناب مسلم بن نو سجا کے بیٹے کی جنگ سے خود جناب مسلم بن نو سجا نے خوب دادے شہزاد سید شہدہ حضرت عباس لشکر کے سالار سے لی آقا و مولا امام حسین سے لی اور ایسی جنگ کی لیکن گرد اڑی اور جب مولا کو سلام کیا تو پھر مسلم بن نو سجا کے بیٹے گائیں انہوں نے حملہ کیا تو ایک مرتبہ سر کاٹ کے ماں کی طرف پھیکا ہے وہ ماں جو اب تک گریہ کر رہی تھی وہ جو سر آیا ہے بیٹے کا رولانے کے لیے بھیجا ہے تو ماں کا علم کیا ہے سر کو چونک کہنے لگیں بیٹے تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے یہ کربلا کی ماں کا دل تھا یہ دو محرم وہ دن ہے کہ جب کاروان سیدو شہدہ کاروان اہل حرم کربلا کی زمین پہ آیا اور روایتیں کہتی ہیں کہ سیدو شہدہ کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا سواری رہوار آگے نہیں بڑھتی تھی امام حسین نے یہاں تک لکھا علماء نے کہ سات رہوار تبدیل کیے مگر کوئی سواری آگے نہیں بڑھی تو ایک مرتبہ ایک خاک اٹھائی مٹھی میں اور سون کے آیت پڑھی قرآن کی کہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کہ باز جاؤ اس مقام سے قبیلے والوں کو بلا کے لاؤ قبیلہ بنی اسد آیا اور ان لوگوں سے سیدو شہدہ نے سوال کیا یہ کونسی زمین ہے اسے کیا کہتے ہیں کسی نے کہا اسے نینوہ کہتے ہیں کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں مولا پوچھتے جاتے ہیں اور کوئی نام اور کوئی نام اور کوئی نام تو ایک بہت بوڑا شخص کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول اسے کرگو بلا بھی کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا امام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا باس یہیں خیمے لگا دو اب ہم قیامت تک یہی رہیں گے مرتبہ خیمے کے لگنا تھا کہ جناب فضہ دوڑی ہوئیں سیدو شہدہ کے پاس آئیں اور آکے کہا آپ کی بہن جناب زینب آپ کو یاد فرما رہی ہیں تابی تو خیمے لگیں حسین سر کو جھکا کے بہن کے خیمے میں داخل ہوئے تو جناب زینب کی آغوش میں جناب سکینہ بیٹھی ہوئی اور جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو کہا بھئیہ یہ کیسی سرزمین ہے کہا یہ سرزمین کربلا ہے کہا بھئیہ یہ عجیب سرزمین ہے یہاں کی مٹی سے اور بھئیہ ایک خاک ہے جو اڑ کے سکینہ کے بالوں میں آگی رہی ہے رو کے کہنے لگے زینب اسے یتیمی کی خاک کہتے ہیں میرے بچے میری بیٹیاں یہاں یتیم ہو جائیں گی کہا بھئیہ ایک اور بات جب سے یہاں خیمے لگے ہیں خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے جب اٹھائیس رجب کو کافلہ چلا تھا تو حسین نانا کی قبر پر رخصت کے لیے گئے تھے لیکن تاریخ نے لکھا کہ ایسے جاتے تھے جیسے دین و دنیا کا کوئی بادشاہ جا رہا تھا لیکن جب ماں کی قبر پر آئیں تو گھٹنوں اور کونیوں کے بل آئیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آگوش کی طرف دوڑتا اور آواز دے کے کہتے جاتے تھے اممہ تمہارا حسین آ گیا اممہ تمہارا حسین آ گیا جب چلے تھے تو ماں نے وعدہ کیا تھا میرے لال اب ماں قبر میں چین سے رہ نہیں سکتی جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں تمہاری ماں آئے گی جب بی بی زینب نے یہ کہا کہ بھئیہ مجھے خیمے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے تو رو کے کہن لگے اب زینب پہچانا نہیں ماں فاطمہ زہرہ آئیں ہوئیں